اسلام علیکم ویووز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عثمان بے کا دور کب تک چلے گا اور پھر اورحان بے کا دور کب شروع ہوگا برسہ کون فتح کرے گا اور پھر اورحان بے کی تاریخ آج کی ویڈیو میں شامل ہے کیا برانہ لپ اور اسرگن بانو کی شادی ہوگی کیا سریز میں کوئی ٹائم جمپ ہوگا کیا ہولو فیرہ اور اورحان بے کی شادی ہوگی اس کے راوہ کیا ترگت بے اور شیخ خدہ والی کی سریز میں دوبارہ واپسی ہوگی سب سے پہلے آپ کو سریز کے حوالے سے کچھ معلومات دے دیتے ہیں پھر آپ کو اورحان بے کی تاریخ کے کچھ اہم کارنامیں بھی بتائیں گے دیکھیں سریز کے سات سیزن ہیں اور یہ بات بزدار صاحب کے انٹرویو کے ذریعے کنفرم ہو چکی ہے تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سریز کب تک چلے گی چونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سریز اسمان غازی کی زندگی پر بنائی گئی ہے اس لیے اس کے ساتوں کے ساتوں سیزن اسمان غازی کی کہانی پر چلیں گے اور جتنے بھی کارنامیں دکھائیں جائیں گے وہ سب کے سب اسمان بے کے ذریعے ہوتے ہوئے دکھائیں جائیں گے اگر اورحان بے سریز میں کوئی کارنامہ سرانجام دیتا بھی ہے تو ایسا دکھائے جائے گا جیسے اس نے اسمان بے کی ہدایے پر عمل کیا ہو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے سیزن کے شروع میں ٹائم جمپ ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے بہت سے کردار تبدیل ہو جائیں گے جن میں اورحان بے بھی تبدیل ہو جائے گا مطلب کسی بڑے کردار میں دکھائے جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ابھی سریز میں چوتھا سیزن تاریخی لیا سے تیرہ سو دو پر چل رہا ہے اور یہ سیزن اسی تاریخ پر ختم ہو گیا ہے تو اب آگے تاریخی لیا سے سوچ جائے تو تیرہ سو تین میں ایک بڑی جنگ ہونی ہے جو بازن تینیوں نے اپنے شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایناتولیا کی فوج کے خلاف لڑی تھی تاہم وہ جنگ بھی اسمان بے نے جیت لی تھی اور وہ جنگ دمبوس کے علاقے میں لڑی گئی تھی تو اس لیے وہ جنگ دمبوس کی جنگ کہلاتی ہے یہ بات بتانے کا اصل مقصد یہی بنتا ہے کہ سریز میں ٹائم جمپ کو تو آپ بھولی جائیں کیونکہ اگلی جنگ تیرہ سو تین کی سریز میں دکھائی جانا لازمی ہے اگر نہ دکھائے گی تو یہ ایک بڑی تاریخی غلطی ہوگی تو اس لیے بزدار صاحب یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اتنی بڑی تاریخی غلطی ہو تو اس طرح زیادہ سے زیادہ ٹائم جمپ ہونا بھی ہوا تو صرف ایک سال کا وقفہ ہو سکتا ہے تو اس طرح صرف ایک سال کے وقفے میں مجھے نہیں لگتا کہ کردار بھی تبدیل ہو جائیں بلکہ اورحان بے کا یہی پرانا کردار ہی چلتا رہے گا اور دوسرا کافی تیزہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ برسہ پانچ و سن میں فتح ہو جائے گا تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کیا بات کر رہے ہو کیونکہ برسہ تب فتح ہوا تھا جب عثمان بے بستر پر بیمار تھے اور اورحان بے نے برسہ کے گد محاصرہ کر لیا تھا اور تاریخی ذرائے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ برسہ کا محاصرہ آٹھ سے نو سال تک جائے رہا تاہم فتح کی خبر سنکار عثمان غازی کافی اثر تک بیمار رہے پھر اس کے بعد دنیا سے رہلت کر گئے تھے تو میرا یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ سریز عثمان غازی کی تاریخ پر بنائے گئی ہے اس لئے برسہ کی فتح اگلے سیزن میں نہیں ہوگی بلکہ چھٹے یا پھر ساتھویں سیزن میں ہوگی کیونکہ اگر برسہ کو پانچھویں سیزن میں فتح کر لیا جاتا ہے تو پھر چھٹے اور ساتھویں سیزن میں کیا دکھایا جائے گا کیا وہ رہان بے کے کارنا میں دکھایا جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ کیا جانے والا ہے ہم اس کی مثالیں بہت پہلے ہی دیکھ چکے ہیں جیسے درلی سرطگول کے پانچھویں سیزن میں عثمان بے چھوٹے کردار میں دکھایا گیا ان کو بڑے کردار میں نہیں دکھایا گیا کیونکہ اس سے مرکزی کردار کی ریٹنگ پر اثر پڑتا ہے اور شائع کین پھر دوسرے ہیرو کی طرف راغیب ہو جاتے ہیں جس سے پہلے ہیرو میں لوگوں کی دلچسپی کام ہو جاتی ہے تو اب اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کرولش عثمان سریز میں اورہان بے کو عثمان بے کے زیر سایہ ہی دکھایا جاتا رہے گا اور اس کردار کو زیادہ اثر سوکھ میں نہیں دکھایا جائے گا ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ساتھویں سیزن میں اورہان بے کو تھوڑا سا زیادہ موثر طور پر دکھایا جائے اور اسمان بے کو بیماری کی حالت میں دکھایا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے کی وجہ آگے اورہان سریز کا مارکٹ میں لانا مقصد ہو سکتا ہے میرے تجزے کے مطابق بزداک صاحب ضرور اس سریز والی چین کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور کرولش اسمان سریز کے بعد کرولش اورہان سریز بھی شائع کین کیلئے ضرور تیار کریں گے کیا آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں اگر ہوتا بھی ہے تو وہ چاندک سات کے بعد ہو سکتا ہے کیونکہ چوتھے سیزن کا اختتام کوہن سال کی جنگ پر ہوا چونکہ اس جنگ کے فوراں بعد دیمبوس کی جنگ ہوئی تھی تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ پرڈیوسر جس نے چوتھے سیزن میں کوئی بڑا جنگی منظر نہیں دکھایا تھا اور اسے اس پر شائع کین کی طرف سے بہت زیادہ رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا تو اس لئے اب وہ اس کی تلافی کے لیے سیزن فائیو کی پہلی قسم میں ایک بڑا جنگی منظر دکھا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے بعد کچھ دیر کے لیے حالات ٹھیک ہو گئے تھے اور آمن ہو گیا تھا تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ جب سیریز میں یہ والا وقت دکھایا جائے گا تب ایک ٹائم جمپ ہو سکتا ہے اور پھر ہولو فیڈا کو بھی سیریز میں شامل کیا جائے گا اور پھر اورہان بے اور ہولو فیڈا کی شادی ہو جائے گی دوسری طرف بہت سے لوگ اسریگن بانو اور برانالب کی شادی کے بارے میں بھی بہت زیادہ متجسس ہیں کہ کیا ان کی شادی ہوگی تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ویسے تو سیریز میں اسریگن بانو کے کردار کی کہانی ختم ہو چکی ہے مطلب وہ ایک منگول کردار کے طور پر اس علاقے میں غزان خان کے کام سے آئی تھی سو وہ تو اس نے مکمل کر لیا تو اب اس کا یہاں پر کام ختم ہو گیا تھا تو اب اگر اس کو سیریز میں شامل کیا جاتا ہے تو وہ شائقین کے اس کردار میں دلچسپی کے پیش نظر ہوگا اور اس کو دوبارہ پانچ سیزن میں شامل کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کی شادی برانالب کے ساتھ کی جا سکتی ہے کیا آپ اس کردار کو پسند کرتے ہیں کومیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ لازمی کیجئے گا چلیں اب ترگتبے اور شیخ خدہ والی کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں یہ دونوں کردار نئے سیزن کے آغاز میں واپس نہیں آئیں گے بلکہ شائقین کے دلوں میں تجسس پیدا کرنے کے لیے ان کو تھوڑی دیر کے بعد سیریز میں واپس لائے جائے گا اس سے پہلے شیخ خدہ والی 27 قسم سیریز سے گئے تھے اور پھر 45 قسم میں واپس آ گئے تھے تو اس طرح بعض وقات کچھ کردار دوسرے پروجیکٹس کے لیے بھی کاس کیے گئے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ کچھ وقت کے لیے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تاہم مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں کردار ایک خاص وقت کے بعد دوبارہ سیریز میں واپس لائے جائیں گے دوسری طرف اسمان بے نے بران جہرکتائیوں کو ہنور لبکو بڑے اور اہم کام سوپے ہیں اور ان کو اپنے کلو کا سربراہ مقرر کر دیا ہے تو اس طرح یہ تینوں الیپس اپنے مقام سے آگے بڑھ چکے ہیں اور اب وہ سردار بن چکے ہیں اب ان سب کی اپنے اپنی فوجیوں ہوں گی جس کے بعد جیسے ترگت بے اینہ گول کلے کا مالک ہے اسی طرح یہ تینوں سردار بھی اسمان بے کے ساتھ مل کر ایک بڑی فوج بنائیں گے جی دوستو آج کی ویڈیو بھی یہیں تک تھی امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کیونٹرفکیشن آپ تک بروقت پہنچ رہے ویڈیو اچھلے کی تسکلائی شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ